بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعود ریال ایکسچینج ریٹ کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں آج انیس پروری دوازار بیس اور بودھ کا دن ہے دوستو اگر آپ کے پاس ریال ہے اور آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو پہلے سے ریٹ کا اندازہ آتا ہو تاکہ اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو دوستو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دوستو تو آج ہم شروعات انداز بینگ سے کریں گی تو انداز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اٹاون پیسی انڈیا کے لیے اٹار روپے اٹا سٹھ پیسی جبکہ بنگلدیش کے لیے باویس ٹکہ ایک آون پیسی اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اگر بات ہو جائے فوری بینگ پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اٹا سٹھ پیسی انڈیا کے لیے اٹھار روپے سٹھ پیسی جبکہ بنگلدیش کے لیے باویس ٹکہ باون پیسی اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے چیس روپے بارہ پیسی اس کے بعد باری آتی ہے این بی ٹلی منی کا تو این بی ٹلی منی پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ایک آسٹھ پیسی انڈیا کے لیے اٹھار روپے بہتر پیس ہے جبکہ بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا سنتالیس پیس ہے اور نیپال کے لیے ریت دیتا ہے انتیس روپے انچاس پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انسی بی کوک پے کے بارے میں تو انسی بی کوک پے پاکستان کے لیے ریت دیتا ہے چھالیس روپے سپر پیسی انڈیا کے لیے اٹھار روپے بائیالیس پیسی جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا ایک پیسہ اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 30 پیسے کا اگر ہم بات کرے الراجی بینگ کے بارے میں تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے 40 روپے 58 پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 68 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 46 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 44 پیسے کا اگر بات ہو جائے ایکسپریس منی کے بارے میں کی کیا ریٹ دے رہے تو ایکس پریس مانی پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چون ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے اٹار روپے ستتر پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا اٹھالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے انتالیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ باریاتی ہے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لئے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریا سٹھ پیسے کا انڈیا کے لئے اٹھار روپے چیتر پیسی بنگلدیش کے لئے باویس ٹک کا پچاس پیسی اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے بہتسی پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کریں گی منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لئے ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اٹھائیس پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 75 رپے سی بنگلزیش کے لیے 22 تک کا 70 رپے سی اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 10 پیسے کا اگر ہم بات کریں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ریٹ دیتا ہے 40 روپے 15 رپے سی کا انڈیا کے لیے 18 روپے 49 پیسے بنگلزیش کے لیے 22 تک کا 28 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 29 روپے 65 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ باریاتی ہے ریاد بینگ کا کیا ریٹ دے رہا ہے تو ریاد بینگ پاکستان کے لئے ریٹ دیتا ہے 40 روپے 3 پیسے کا انڈیا کے لئے 8 روپے 6 پیسے جبکہ بنگلدیش اور نیپال کے لئے اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کی بلکل تازہ اور پریش ریٹس مزید نیو اپ ڈیٹ سورسو دیارف سے ریلیٹی رقامہ مذہب اعمال ہو جواسات سے تازہ خبروں کے حوالے سے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پی ڈی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیوں کے تاؤن کا شکریہ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا فیر